دوستو افغانستان کے خلاف انتیم ٹی ٹوئنٹی میچ میں حیران کر دینے والا رومان شک دیکھنے کو ملا میچ ایک بار پھر بلکی دو بار سوپر اوور کھیلا گیا اور رویت شرما نے اکیلے دم پر بھارتی ٹیم کو سوپر اوور میں دلائی کبھی نہ بھولنے والی اعتحاسک جیت جسے دیکھ کر ویرات کولی بھی پوری طرح سے حیران رہ گئے تو آخر کیسے رویت شرما نے اپنے بلے سے دہار لگا کر ٹیم انڈیا کو دلائی سوپر اوور میں جیت کیا کچھ ویرات کولی نے رویت کو لے کر دل جیت لینے والا بیان آخر کیوں ویرات بھی رویت کو سلام کرنے لگ گئے یہ تو ہم آپ کو ان کے بیان کے ساتھ ساتھ ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور رویت شرما میں کون ہے دنیا کا سب سے خطرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں بھارت اور افغانستان کے بیچ ٹی ٹونٹی سیریز کا انتیم مقابلہ بینگلور کے چننا سومی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں کپتان رویت شرما نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باز ہی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم انڈیا کی شروعات بہت خراب رہی پورا ٹاپ آرڈر کیول 22 رنوں کے سکور پر بکھر گیا چار بلے باز پاویلین لوٹ گئے لیکن رویت شرما اور رنکو سنگھ نے مل کر بھارتیہ ٹیم کی پاری کو سمحالا دونوں نے مل کر ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے افغانستان کی گینبازوں کی دھجیاں اڑائیں دیکھتے ہی دیکھتے رویت نے پہلے اپنا توفانی ارد شدک جڑا اس کے بعد بھی ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا وہیں رنکو بھی دھماکے دار بلے بازی کر رہے تھے ان کا ساتھ بھرپور نبھا رہے تھے دونوں بلے بازوں نے اپنی بلے بازی سے کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت لیا تھا رنکو سنگھ کا بھی بلہ رکنے کا نام نہیں لیا ایک کے بعد ایک چوکے چھکے لگا کر انہوں نے بھی اپنا بہترین ارد شدک ٹھوک دیا اور ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم انڈیا کے سکور کو بیس اوور میں چار وکٹ کے نقصان پر دو سو بارہ رنوں تک پہنچا دیا اس لکشے کا پیچھا کرنا افغانستان کے بلے بازوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا لیکن کھلاڑیوں کا حوصلہ پوری طرح سے بلند تھا افغانستان کی طرف سے اوپننگ کرنے میدان پر رحمان اللہ گرباز کے ساتھ ابراہیم اترے دونوں نے مل کر اپنی ٹیم کو بہترین شروعات دلائی ان دونوں کھلاڑیوں نے ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے بھارتی گین بازوں کی جم کر دھنائی کر رہے تھے لیکن کلدی بی آدب اور واشنگٹن سندر نے مل کر میچ کا رکھ بدلنے کی پوری کوشش کی لیکن انت میں محمد نبی اور گلبدن نائب نے میچ کا پورا رکھ افغانستان کی طرف مور دیا اور یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا ابھی تک اس میچ کا کوئی چیمپئن نہیں مل پایا تھا دونوں کپتانوں اور ایمپائروں نے فیصلہ کیا کہ سپر آور مقابلہ کھیلا جائے گا اس کے بعد ایک بار پھر افغانستان کے بلے بازوں کو سپر آور میں بیٹنگ کرنے کا موقع مل گیا ان کے بلے بازوں نے سولہ رن بنا کر بھارت کو سترہ رن چاہیے تھے بیٹنگ کرنے اترے روہت نے دو تابر توڑ چھکے لگا کر ہمیں لگ بگ جیت دلائی دی تھی لیکن آخری گین پر جب بھارت کو جیت کے لیے دو رن چاہیے تھے یہ شسوی کیول ایک رن لے پائے اور دوبارہ سے یہ مقابلہ ڈراؤ ہو گیا ایک بار پھر سپر آور میں ٹیم انڈیا کو بلے بازی کرنے کا موقع مل چکا تھا اس بار بھی روہت نے ایک بہترین چھکے اور چوکے سے پاری کی شروعات کی موجود اس کی ٹیم انڈیا کیول گیارہ رن بنا پائے لیکن سلام ہے روی بشنوئی کو اس بار انہوں نے اپنی قاتلانہ فرقی سے تین گیند کے بھیتری دو افغانی بلے بازوں کا شکار کر نہ کیول مقابلہ ٹیم انڈیا کے نام کیا بلکہ ان کے دم پر ٹیم انڈیا نے افغانستان کو تین شوننے سے کلین سوئی بھی کر دیا اظہار کو پچا پانا افغانستان کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ انہوں نے اپنی جی جان لگا دی تھی لیکن انت میں وہ بھارت کو ہرانی پائے سپر آور پر رومانچ اور رویت شرما کی بلے بازی دیکھ کر ویرات کوہلی پوری طرح سے حیران رہ گیا اور انہوں نے رویت شرما کو لے کر ایک ایسے شبد کہہ کر بیان دیا جیسے سن کر ہر کوئی اس کھلاڑی کے بیان کو خوب پسند کر رہا ہے تو چلی اب ہم آپ کو سناتے ہیں ویرات کوہلی بیان دیتے ہوئے رویت شرما کی بہترین بلے بازی اور کپتانی پر کہتے ہیں کہ میں رویت شرما ایسا کپتان اور کھلاڑی نہیں دیکھا اس نے اپنے دم پر ٹیم انڈیا کو انتیم میت جتایا رویت کی وجہ سے بھارتی ٹیم افغانستان کے خلاف کلین سوئیپ کر پائی کھل کر بیٹنگ کی اور ٹیم انڈیا کو جیت دلائی میں آج رویت شرما کا بہت بڑا فین بن گیا ہوں رویت یوں ہی نہیں ہٹ مین کہے جاتے ہیں انہوں نے ہار نہیں مانی اور انتی تک افغانستان سے لڑتے رہے اور بھارت کو میچ میں جیت دلا دی اتنا ہی نہیں آگے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ رویت شرما نے پہلے تو ٹاپ آرڈر بکھرنے کے بعد بھارت کی پاری کو سمالا اور صرف سوپر آور میں دھمال مچا کر ہر کسی کو حیران کر دیا سچ میں اس کھلاری کو دل سے سلام ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے ویرات کوہلی بھی رویت شرما کی تحریف میں کسیدے پڑتے ہوئے ہر کسی کو حیران کر رہے ہیں لیکن دوستوں باپ کو کیا لگتا ہے رویت شرما اور ویرات کوہلی میں کون ہے دنیا کا سب سے خطرناک کھلاری نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد لیکن گل بدن نائف میدان پر ٹکے ہوئے تھے وہ شاندار بلے بازی کر رہے تھے بھارتی کے ان بازوں پر ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے وہی ان کا ساتھ دے رہے محمد نوی بھی خطرناک انداز میں بھارتی کے ان بازوں پر ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر میچ کا پورا رکھ بدل دیا اور ایہ میچ انتیم مقابلے میں پہنچ گیا افغانستان ٹیم کو جیتنے کے لیے چھ گیند پر انیس رنوں کی ضرورت تھی اپنے بنایا جیہاں بلے بازی میں تھے گل بدین نائب گیند بازی کر رہے تھے مکیش کمار پہلی گیند پر مکیش کمار نے وائٹ ویک دی اس کے بعد جب دوبارہ پہلے گیند آئی تو گل بدین نے اس پر چوکہ جڑ دیا حالانکہ دوسری گیند پر مکیش نے کوئی رن لیا اب چار گیند پر چودہ رن چاہیے تھے ایک بار پھر مکیش وائٹ ڈال دیتے ہیں اب چار گیند پر افغانستان کو تیرہ رنوں کی درکار تھی تیسری گیند پر گل بدین دو رن چھڑا لیتے ہیں تو اہی چوتھی گیند پر انہوں نے گیند باز کے سر کے اوپر سے زبردست چھکا جڑا جس کے بعد آخری دو گیند پر پانچ رنوں کی ضرورت آن پڑی تھی پانچوی گیند پر گل بدین کیول دو رن لے پاتے ہیں آخری گیند پر اب کیول تین رن چاہیے تھے اس پر گل بدین دو رن چھڑا لیتے ہیں اور میچ ڈراؤ جاتا ہے جس کے بعد سوپر آور میں ریزلٹ نکالا جاتا ہے یہ دیکھ کر تو ہر کوئی دنگ تھا اس کے بعد ایک بار پھر افغانستان کے بلے بازوں کو بیٹنگ کرنے کے لیے سوپر آور میں موقع مل گیا بھارت کی طرف سے گیند لے کر ایک بار پھر مکیش کمار تیار کھڑے تھے مکیش کمار شاندار گیند بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے کیول سوپر آور میں افغانستان کی ٹیم سولہ رن بنا پائی اب بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے سترہ رن بنانے تھے بھارتی ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر اوپننگ کرنے میدان پر روحید شرما اور یشسوی جیس وال اترے دونوں کھلاڑی پوری طرح سے ہوسلے سے بلند نظر آ رہے تھے وہیں گیند بازی کرنے افغانستان کی طرف سے اجمت اللہ عمر جائی آئے اور پہلی گیند پر روحید شرما کے پڑ پر آ کر لگی جس پر روحید شرما نے ایک رن دوڑ لیا اب اس ٹرائک پر یشسوی جیس وال پہنچ چکے تھے اور یشسوی جیس وال اس گیند پر کچھ خاص نہیں کر پائے اور اس گیند پر بھی بھارتی ٹیم کو ایک رن مل گیا اب ٹیم انڈیا کو جیتنے کے لیے چار گیند پر پندرہ رنوں کی ضرورت تھی سٹیڈیم میں بیٹھت درشک سبھی کی سانس اٹکے ہوئی تھی ہر کوئی بھارت کی جیت کے لیے پرارت نہ کر رہا تھا اور ٹھیک وہی ہوا تیسری گیند پر روحید شرما نے گھاتک بلے بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے ایسا چککا جڑا جسے دیکھ کر تو اس ٹیڈیم میں بیٹھے سبھی درشک پوری طرح سے حیران رہ گئے اور بھارتی ٹیم کو اب جیت کے لیے کیول تین گیند میں نو رنوں کی ضرورت تھی روحید شرما پھر بھی رکنے کا نام نہیں لیے گیند باز کی اگلی گیند پر روحید شرما نے ایک اور بہترین شکا جڑ دیا جسے دیکھ کر تو پورا اس ٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا وہیں افغانستان کے کھلاڑی روحید کی گھاتک بلے بازی دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہو گئے ان کے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے تھے اب ٹیم انڈیا کو جیتنے کے لیے کیول دو گیند پر تین رنوں کی ضرورت تھی روحید شرما نے میچ کا پورا رکھ بدل دیا تھا گیند باز جب پانچوی گیند لے کر دوڑا تو روحید شرما پوری طرح سے تیار تھے اور انہوں نے ایک شاندار فلک شاٹ کھیل کر سنگل بٹور لیا اور سٹرائک جیس وال کے ہاتھوں میں دے دی اب بھارتیے ٹیم کو جیت کے لیے ایک گیند پر حوصلے سے بلند تھے مگر گیند باز نے ایسی خطرناک گیند ڈالی کی جیس وال گیند کو باؤنڈری تک نہیں پہنچا پائے اور اس گیند پر بھی کیول ایک رن مل پایا جس کے قارن سوپر آور بھی ٹائی ہو گیا ابھی بھی کوئی بھی وجہتہ نہیں مل پایا اس کے بعد دونوں ٹیموں کے کپتان اور ایمپائروں نے مل کر ایک اور سوپر آور کھیلنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد ایک بار پھر سوپر آور مقابلہ کھیلا گیا اس بار بلند بازی کرنے کا موقع بھارتی ٹیم کو ملا اس بار اوپننگ کرنے روہیت شرما کے ساتھ رنکو سنگھ اترے جسے دیکھ کر تو افغان کھلاڑی پہلی ہی حیران اور پریشان ہو گئے وہیں ٹیم کے لیے گیند بازی کرنے فرید احمد آئے لیکن روہیت شرما نے ان کا سواگت پہلی گیند پر شاندار چھککا لگا کر کیا جسے دیکھ کر اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی خوشی سے جھوم اٹھے روہیت شرما اس کے بعد بھی رکنے کا نام نہیں لیے گیند باز کی دوسری گیند پر بھی انہوں نے شاندار چوکا جھڑ دیا دو گیند پر روہیت شرما نے دس رن بٹو رے اور تیسری گیند پر روہیت شرما نے سنگل لے کر سٹرائک رنکو سنگھ کے ہاتھوں میں دے دی ٹیم انڈیا نے تین گیند پر گیارہ رن بنا لیے تھے ہر کسی کی نگاہیں رنکو سنگھ پر ٹکی ہوئی تھی لیکن رنکو سنگھ چوتھی گیند پر اپنا وکیٹ گوا بیٹھے اور بھارتیے ٹیم کو سوپر آور میں ایک بڑا جھٹکا بھی لگ گیا ان کا وکیٹ گرنے کے بعد میدان پر روہیت شرما کا ساتھ دینے کے لیے سنجو سیمسن آ گئے ٹیم کی پاری یہیں پر سماپت ہو گئی افغانستان کو جیتنے کے لیے بارہ رنوں کی سوپر آور میں ضرورت تھی اس لکش کو بچانے کے لیے کپتان روہیت شرما نے گیند سب سے ادھک بھروسہ جتا کر روی بشنوی کے ہاتھوں میں تھمائی اور پہلے ہی گیند پر روی بشنوی نے اپنی کمال کی فرقی دکھاتے ہوئے محمد نبی کو پویلین کا راستہ دکھا دیا بینا کھاتا کھولے افغانستان کا ایک وکیٹ گر گیا روی بشنوی بہت ہی خطرناک گیند باز